اسلام علیکم سی ام ایچ لاہور کا آپ کو انٹرڈکشن دیں گے اس کی سیڈز ریسٹرویشن، فی سٹرکچر اور اڈمیشن کا کرائٹیریا تو سب سے پہلے ویڈیو لائک کرو اس چینل پہ سب سے زیادہ ایم ڈی کیٹ اور میڈیکل کالیجز کی انفرمیشن اپلوڈ ہوتی ہے اور جو سبسکرائب نہیں کیا ہو سبسکرائب کر کے بیل پریس کر لو تاکہ ڈیلی میڈیکل کی اور ایم ڈی کیٹ کی انفرمیشن آپ کو ملتے رہے تو سب سے پہلے سی ایم ایچ لاہور کا آپ کو انٹرڈکشن کرا دوں سی ایم ایچ لاہور پاکستان کے ٹاپ میڈیکل کالیجز میں سے ایک ہے اور نمبر ون پہ ہے آفٹر آغہان میڈیکل یونیورسٹی آغہان میڈیکل یونیورسٹی جو ہے اس کا ایک علیدہ کرائٹیری ہے وہ خود ہی اپنے ایڈمیشن کرتی ہے خود ہی ٹیسٹ کنڈکٹ کراتی ہے اور اس کی فی بھی ٹونٹی لیک اباب ہے اس کا جو ایڈمیشن پروسیجر ہے وہ بھی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے اس کے بعد باقی جو پرائیویٹ میڈیکل کالیجز ہیں جو میریٹ پر ہوتے ہیں آپ کے اور اس میں جو یو ایچ ایس کے انڈر آتے ہیں اور نمز کے انڈر آتے ہیں تو ان تمام پرائیویٹ میڈیکل کالیجز میں ٹاپ پر سی ایم ایچ لہور ہے اس کا اندازہ آپ کو اس بات سے بھی ہوگا کہ یو ایچ ایس کا 2019 کا گورنمنٹ کلوزنگ ایکریگیٹ جو تھا 92 کے قریب تھا اور سی ایم ایچ لہور کا 92 سے سٹارٹ ہو کے 91 تک کلوز بھی ہو گیا تھا تو اس کا کافی زیادہ ہائی میریٹ ہوتا ہے اور پورے پاکستان سے اس کالیج کو سورنٹس پریفر کرتے ہیں پرائیویٹ میں میں آپ کو سجیسٹ کروں گا اگر آپ کا گورنمنٹ میڈیکل کالیجز میں نہیں ہوا اور آپ کا میریٹ اچھا ہے گورنمنٹ کے کلوزنگ کے نزدیک نزدیک اس کا ہوتا ہے تو آپ فرس پریارٹی سی ایم ایچ لہور دیں اس کے بعد سیٹس ریسٹروبوشن کی بات کرتے ہیں اس میں ڈیفرنٹ کٹیگریز ہیں اوپن میریٹ پیئنگ کیڈٹس اور میڈیکل کیڈٹس اوپن میریٹ میں فردر ہیں 90 جو سیٹس ہیں اوپن میریٹ اور 20 سیٹس ہیں فارین اس میں 90 جو سیٹس ہیں اس پہ فیک آگے میں ایکسپلین کرتا ہوں اور فارین سیٹس کی علیدہ بھی تو یہ اوپن میریٹ میں جو 90 سیٹس اور فارین سیٹس 20 اس کے بعد پیئنگ کیڈٹس کی 10 سیٹس ہوتی ہیں 5 جو ہیں سرونگ اور ریٹائر کی 3 سرونگ اور 2 ریٹائر کی باقی 5 جو ہیں وار وانڈڈڈ اور شہید کٹیگری اس کے بعد 30 سیٹس جو ہیں میڈیکل کیڈٹس کی ہیں اس کے لیے آپ نے جائن پاک آرمی ویب سیٹس پہ اپلائے کرنا ہوتا ہے اور ای 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 سی کے لیے ایس اچ آپ اپلائے کر رہے ہوتے ہیں وہیں جو آپ کا تمام سی ایم ایس میں بھی اپلائے ہو جاتا ہے علیدہ آپ نے سی ایم ایس میں نہیں اپلائے کرنا اور یہ جس جو ہے وائز کے لیے ہے اور آپ نے جائن پاک آرمی ویب سیٹ پر اپلائے کرنا ہے اور جو پچھلی پینک ایڈٹس بتائی وہ آرمی چیلڈرن کے لیے تو جو باقی پینک ایڈٹس اور جو میڈیکل کی ایڈٹس ہیں یہ ان کی فی کم ہوتی ہے باقی جو سیٹس ہیں تمام جو ہیں پرائیویٹ ہیں اب اس کے بعد نیکسٹ جو بات کر لیتے ہیں فی کے حوالے سے اس میں جو فرسٹ آپ کو کٹیگری بتائی اوپن میرٹ اس میں نائنٹی سیٹس ہیں اس کی فی جو ہے جو پی ایم ڈی سی ڈی سی ڈی سائیڈ کرتی ہے پرائیویٹ میڈیکل کالجز کے لیے وہ ہی ہوتی ہے اور جو سی ایم ایچ کالجز ہیں پی ایم ڈی سی کی فی جو ہے سٹرٹلی فالو کرتے ہیں اور جو یو ایچ ایس ہیں وہ زیادہ بھی لے لیتے ہیں تو اب جو سی ایم ایچ لہور کی فی ہے وہ فرسٹ ایر کی آل چارجز انکلوڈ کر کے ایلیون لیک کے قریب ہے اور نیکسٹ ایر سے آپ کی ٹین لیک فیفٹی تھوزن کے قریب ہوگی اور جو فارین سیٹس ہیں ٹونٹی اس پہ فی ایٹین ٹو ٹونٹی لیک ہوتی ہے اور سیکنڈ کیٹیگری ہے پیئنگ کیڈٹس اس میں جو صرف آرمی چیلڈرن اپلائے کر سکتے ہیں اور رینک وائز فی ہوتی ہے جسیو سولجیر کی سیونٹی تھوزن ایٹی تھوزن کے قریب اور میکسیمم رینک تک جو ہھے ٹو لک قریب تک جاتی ہے اور میجر کی وان لیک ٹونٹی تھوزن کے قریب اس طرح جیسے جیسے رینک انکریز کرتا ہے جسیو سولجیر ایٹی تھوزن سے لے کے ٹو لک تک قریب آپ کی فی جاتی ہے اور اس کے بعد تھرڈ کیٹیگری ہے میڈیکل کیڈٹس اس کی کوئی فی نہیں ہوتی آپ کو بلکہ 50,000 کے قریب پے ملتی ہے اور جس میں سمیس چارجز ویرا کارٹ کے 30,000 کے قریب آپ کے اکاؤنٹ میں آتا ہے تو اس کے لیے ہوتا ہے کہ آپ نے آرمی 13 ایئرز کے لیے آرمی میں سرب کرنا ہوتا ہے اس کے بعد جو نیکس اڈنیشن کے والے سے بات کرتے ہیں اڈنیشن کا جو فرسٹ کٹیگری ہے اوپن میریٹ اور فارن یہ پرائیوٹ سیٹس ہیں اور اس کے لیے آپ نے نمز میں اپلائے کرنا ہوتا ہے اور اس میں تمام میڈکل کالیز کے لیے نمز کے آپ اپلائے کر رہے ہوتے ہیں فرسٹ پیارٹی جو ہے اس میں آپ دے سکتے ہیں سی ایم اچ لہور اور سیکنڈ کوئی دوسری دے سکتے ہیں تو اس میں سی ایم اچ لہور میں آپ کا ہو گیا تو ٹھیک نہیں تو آپ کا کسی نیکس میں ہو جائے گا اور اس کا میریٹ فارمولا جو ہوتا ہے اس پر پی ایم ڈی سی ہوتا ہے جو یو ایچ ایس کے لیے اور تمام کاللجز کے لیے ہوتا ہے اور 2019 میں 50% میٹرک سوری 15% FSE اور 15% انٹی ٹیس تھا اور اس کے بعد جو ہے پئنگ کیڑٹس کے جو قرائٹیریا اپلاہ کرنے ہیں آپ نے جی ایچ کو اپلاہ کرنا ہوتا ہے نامز ٹیسٹ آپ نے دنا ہوتا ہے اس کے بعد ایم سی میں ا اپلائے کرنا ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ نے جی ایچ ۔کیو میں فارم پرنگ کیڑٹس کا بھیجنا ہوتا ہے joins کے بعد ثرد کیٹیگری ہے اس کا آپ نے جائنٹ پاک آرمی کے ویبسائٹ پر اپلائے کرنا ہوتا ہے اور اس میں جب آپ کی ایسے ایم انٹھ ہیں اس کے وان منٹđ ٹو منتھ بعد تقریباً یہ اوپن ہوتے ہیں آپ کو فرینڈز سے اور جب آپ پرپیشن کر رہے ہو ایمڈی کیٹ کی آپ کو انفرمیشن مل جائے گی کہ میڈیکل کیڈٹس کی جو ریجیسٹریشن ہے اوپن ہے تو اس چینل پہ بھی آپ سٹے ٹیون رہے ہیں اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل پریس کریں نیکس جب بھی کوئی بھی انفرمیشن آئے گی ایرمیشن کے والے سے اس چینل پہ آپ کو انفرم کیا جائے گا اور ڈیلی بیسیس پہ اس چینل پہ میڈیکل کی اور ایمڈی کیٹ کی انفرمیشن پروائیڈ کی گیا تیا اللہ آفیس